موسیقی ریوز آف ریسل محمد کے واجب الہترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے ویورز دو روز قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت جو ہے پاکستان میں جاتے جاتے ایسے قوانین بنا رہی ہے جس کے بارے میں بہت ساری چیزوں میں ابحام ہے نہ صرف ابحام ہے بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مخفی ہیں اب مثال کے طور پر جو بھی بنایا جا رہے ہیں قوانین اگر ان میں ایسی چیزیں ہوں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو عوام کو فائدہ ہو عوام کی صفوں تک اگر کوئی اگر پہنچے تو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جتنے اس وقت قوانین بنا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ان کے اپنے ذاتی مفاد یا پھر وہ لوگ جو کہ اسیمبلیوں میں سینٹ میں یا جو بیروکریسی ہے ان کو کہاں تک فائدہ ہو سکتا ہے اور جو ان کے بین اللہ قوامی معاملات جو ہیں ان کو کہاں تک وہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ساری چیزیں جو ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہیں اور کچھ چیزیں اب مثال اس میں ایک چیز یہ بھی ہے بڑی شرمناک بھی ہے انہوں نے یہ بھی قانون بنا دیا ہے کہ پھر چھ ہزار گرام یعنی پلس میں نے سکت چھ کلو گرام تک اگر کسی کے پاس منشیات نکلے گی تو اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ منشیات کا کام جو ہے یہ بڑے لوگ چھوٹا دن دکھو کر چھ گرام یا پانچ کلو منشیات جو ہے وہ ایک عام آدمی کی تو ملکت نہیں ہو سکتی اور اس لیے بڑے لوگوں کی ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ کہا کہ آپ وہاں آکے پھر ان لوگوں کو ریلیو دے رہے ہیں تو اب جبکہ سعودی پکرہ میں آپ دیکھ لیں اگر ایک چھٹاک بھی نکل جاتی ہے تو وہاں سزائے موت ہے اور سخت سزائے دی جاتی ہیں تو اس قسم کے جو یہ بنا رہے ہیں چیزیں سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو اشرافیہ یا بدماشیہ جو بھی آپ کہہ لیں بلکہ دونوں لفظ ناصف ہیں اشرافیہ اور بدماشیہ ان کو جو ہے مطلب چھوٹ دی جائے ان کی جو سمگلنگ ہے جو ان کے اڑلے ترلے ہیں جو ان کے معاملات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ان کو وہ ملے اسی لیے وہ جو آرٹیکل 230 ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ جو عبوری حکومت آئے گی وہ جو یہ ترامیم کر کے جا رہے ہیں یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں آنے والی عبوری حکومت اس کے اندر اسری کو فالو کرے گی اور اگر اسی پسمندر اسی پیرائے کے اندر وہ بین اللہ فامی معاہدے جو ہیں وہ کر سکتی ہے وہ یہ اس میں کر دیا ہے کہ چلے صاحب اس میں کوئی نیا نہیں کیا جائے گا اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کر دی ہیں پرائیوٹائز کر دی ہیں بہت ساری چیزیں انہوں نے موجودہ کومنٹ نے لوٹ مار تو سب بیشنا تو ہے انہوں نے مثال طور پر آپ بتا چکا ہوں کہ کچھ ہمارے ٹرمینلز وغیرہ ہیں وہ انہوں نے ان کو پرائیوٹ کر دیا ہے سانباد ائرپورٹ کو انہوں نے جو ہے مطلب دے دیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو یہ کر کے جا رہے ہیں اپنے کیے وے اخدامات کو لجٹی میٹ کرنے کے لیے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کی ہیں جو کہ پاکستانیوں عوام کے لیے جو کہیں نہ کہیں نقصان دے اس کو لجٹی میسی دینے کے لیے یہ اس قسم کے نئے قوانین بنا رہے ہیں اس کا عوام کی صفوں تک کسی بھی قسم کا کوئی وہ فائدہ جو ہے پہنچنے والا نہیں ہے اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت چین کے جو نائے وزیر آزم ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو چین نے اپنا ایک چائنا نے اپنا ایک ایمبیسٹر جو ہے تاکہ وہ میرے خواہد سے چھ یا سات ماہ بعد دیا ہے پاکستان میں انہوں نے کر دیا ہے تائنیات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈیسیجن لے لیا ہے اور ایک بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نام شاید ابھی فائنل ہو گیا ہے لیکن ابھی ایک نام اور بھی ہے تو اس لیے میں نام ابھی فائنل نہیں کر رہا دیا گیا ہے اور اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ جو یہاں پر ابھی حالیہ دنوں میں جو یوکرائن کے وزیر خارجہ ہو کر گئے ہیں اور جو ابھی بڑی تیزی کے ساتھ جو امریکہ کے جو چونی بلنکن کا بلاول سے رابطہ پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم سے امریکہ کے رابطے اور دوسرے معاملات اور سارے اور یہاں پہ جنرل مائیکل کا یہاں پر آنا اور یہ سارے معاملات اور مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بین الاقوامی جو ہے نا باہر کے معاملات کے اندر بھی بڑی تیزی آ رہی ہے اور اسی تیزی کو شاید دیکھتے ہوئے چائنہ بھی شاید غالباً کچھ نہ کچھ متحرک ہوا ہے اچھا اب جو یہ ساری صورتحال جب آپ بتا رہا ہوں یہ آئندہ آنے والے دس یا بارہ دن جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں ایک تو اس حوالے سے اہم ہے کہ ہمارے جو نگرہ مدیری آدم ہیں اس کا معاملہ بھی فائنل ہو جائے گا پانچ نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پانچ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہوا ہے لیکن اب دیکھیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو ہے مطلب تھوڑی سی گربل انبن ہو گئی اس معاملے کے پر کیونکہ زرداری صاحب ان کو پتا لگا ان کے صدر کے حوالے سے اور دو تین معاملات میں ان کے تحفظاتیں جو پورے نہیں ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ وہ زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے آگے آگے وعدے کیے چلی آتے ہیں اور جو پیچھے جو ہمارے ساتھ سٹلمنٹ آتا ان پر ہوا کرتے چلی آتے ہیں تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں چلے گا اور ساتھ میں اب انہوں نے جہاں پانچ ناموں کے پر اتفاق کرائے ہوئے لیکن ایک چیز کے پر جو ہے نا وہ پھر دوبارہ پیپس پارٹی کے ساتھ ان کی جو ہے انمن ہو گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نگران حکومت کو آپ نے جو دے دی ہیں اختیارات موجودہ گورنڈ نے شہباز شیف کی گورنڈ نے اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئے ہمیں اس کے پر جو ہے تھوڑا سا وہ ہے تحفظات ہیں تو اس وجہ سے کچھ معاملہ ہے اب میں یہ ویسے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں کچھ تقسیم ہو گئی ہے بڑی زبردست جو ادارے ہیں جو کچھ کرتا دھرتا ہے پاکستان کے ان کے لوگ بھی کچھ متحرک ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کر کے ہر سیاسی جماعت یہ میرا تجزیہ ہے میں بتا رہا ہوں جو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہر جماعت کے اندر یا توڑ پھوڑ کر دیں یا پھر ان کے اندر اختلافات کر کے ایسی کمزور پوزیشن پہ لے کر آئیں کہ وہ جو ہے نا کہیں قسم کا کوئی مطلب ہارڈ سٹینڈ لے کے نا آن آسکیں طاقتور حلقوں کے سامنے یا جو پالیسی ساتھ حلقیں ہیں کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں فضل الرحمن صاحب نے جو ہے حمایت کر دی نواز شریف صاحب کی دوسرے لوگ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف زیادہ بہتر ہے اور مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے زرداری صاحب کے لئے کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں اور اچھے آدمی ہیں پیپلس پارٹی کے اندر وہ لوگ یہ ہیں کہ سب کو لے کے ساتھ چلتے ہیں جب کوئی کہتے ہیں کہ اس میں مسلمی نواز کے اندر مریم بیوی اور خواجہ آصف جو ہیں وہ جو ہیں بہت ہارڈ رکھتے ہیں ہارڈ گور ہیں اچھے پھواجہ آصف کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو میں نے پرسنوٹ ٹوئٹ بھی کیا تھا کہ ایک تو وہ بڑی مسئبت ہے کہ ایک طرف تو یہ فوج کے حوالے سے خوانین مناتے ہیں کہ جناب فوج کے جو خلاف بولے گا ان سے نفرت پھیلائے گا تو ان کے خلاف کارویے گا اس ہاتھ میں خود ہی بیڑا گرک بھی کرتے چلے آتے ہیں وہ انہوں نے منصور احمد خان کو جی ایک انٹریویو دیتا ہے میں نے بتایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ٹوئٹ بھی کیا تھا اس پر تو وہ انہوں نے ایسی تحسی کر کر رکھ دی ہے تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی مجھے یہ پتہ لگا تھا کل رات کو کہ اس انٹریویو کے اوپر بھی تھوڑا سا مطلب جو پالیسی ساتھ ادارے ہیں انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ یار ایک تو یہ منسٹر بھی ہمارے دپارٹمنٹ کا اور ہمارے خلاف بھی باتیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ آگے لے کے چلو مام لے کو لیکن ان لوگوں کو اتنا کمزور کر کے رکھو کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی کوئی پیپلس پارٹی یا کوئی مسلم لگ نواز یا کوئی بھی ڈکی ٹومی ہیری جو ہے نا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ کوئی سٹینڈ نہ کرسے کسی بھی ایک موقف کے اوپر ہر جگہ وہ بس جیسے کہتے ہیں کہ تھالی کے بینگر رہے ہیں اور پاور جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پالیسی ساتھ ہلکوں کے پاس رہے ہیں اچھا اگلے درست دن میں جو بنا بتا ہے کہ اس لیے اہم ہے کہ ایک تو اس میں یہ ہو جائے گا آپ کا وزیر آتم کا نگرام فائنل ہو جائے گا دوسرا یہ کہ عمران خان کے حوالے سے بہت سارے معاملات وہ بھی فائنل رہیں گے ان کو سزا دینا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی سرد ہوا کا جھوکہ فیلال نہیں ہے یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں اللہ کرے ہو جائے اللہ کرے ہو جائے ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے لیکن فیلال ایسی کوئی بھی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہی کہیں سامنے اور دوسرا یہ کہ شبر زہدی کا آپ نے لوگ سنو گا شبر زہدی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے پوچھے بر ٹھیک ہے شبر زہدی کچھ بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا کچھ باتیں ان کی صحیح ہیں کچھ وہ تھوڑا سا آگے بھی چلے گئے ہیں ہو سکتا ہے شاید وہ اس چکر میں ہو کے کیونکہ شبر زہدی کا نام ابھی ابھی بھی کہیں نہ کئی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی شاید ہو سکتا ہے اگر ٹیکنو کریٹ کی یا کوئی اگر ویسی حکومت آیا تو ان کو لیا جائے تو ہو سکتا ہے شاید وہ کچھ گل بک میں آنے کے لیے ہو سکتا ہے شاید کوئی عبران خان کے خلاف کوئی ایک دو بات ایسی کر رہے ہوں لیکن کسی حد تک کچھ معاملات میں ان کی باتیں کچھ صحیح بھی ہیں جو کہ ایکنومیکل جو ایشیوز کے اس حوالے سے کیونکہ بہت ساری کچھ چیزیں ہم جانتے بھی ہیں انٹرنیشنل جو مطلب فنومینا ہے اس وقت پاکستان کے اندر تو کچھ باتیں کسی حد تک انیس بھی صحیح بھی ہیں ساری غلط نہیں ہیں لیکن بہرحال اب وہ بھی شروع ہو گئے ہیں فراغ ہو گئی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا بہت پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ راضی ہو گئی ہیں اور انہوں نے کچھ چھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ کاغذات بھیج دی ہیں ان کو ہماری اداروں کو اور بہرحال اب یہ کہ کوشش تو سب کی یہ کہ عمران خان کی حوالے سے برائی دیکھی جہاں تک میں ایک بات کر رہا تھا لوگ مختلف قسم کی باتیں کر دی دیکھیں برائی کی جہاں تک بات ہے ہم یہ کوئی نہیں کہتے ہیں ہر آدمی یہاں پہ جب برائیاں نکالنے پہ آتے تو ہر ایک کی برائی نکال دی آتی اگر آپ اگر حقیقت کی بات اگر آپ کرنے بڑھے ہیں تو ہر شخص کی یعنی دنیا میں کوئی شخص اچھا نہیں ہے یہ تو کہا گیا ہے کہ ان الانسان الافی خسرن کی خسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں تو خسارے میں کون وہی ہوتے ہیں جو نقصانات کرتے ہیں یہ تو ہر انسان کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتا ہے کچھ چھوٹے غلطیاں ہوتی ہیں کچھ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ چھوٹے خسارے ہوتے ہیں جو خود اپلے لیتے ہیں کچھ ایسے خسارے ہوتے ہیں جس میں خود بھی منتاثر ہوتا ہے ساتھ میں دوسروں کو بھی منتاثر کرتا ہے تو اگر آپ کسی شخص کی اگر آپ نکالنے لگیں گے سبھی غلطیاں تو بھئی یہ تو یہ شروع سے لے کے آخر تک وہ غلطیاں ہی غلطیاں ہوں گی اور اگر آپ کسی کو نکالنے لگیں گے اس کی اچھائیاں تو پھر آپ کو اس کی اچھائیاں جو ہے اس کی غلطیوں پر نظر آئیں گی تو اب سوال ہی پیتا ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ ایک مہم چل ہوئی ہے امران خان کی مخالفت کی تو کچھ لوگ نکال رہے ہیں ان کی غلطیاں ہیں بہت ساری ہوں گی ہر شخص میں ہوتی ہیں تو اب وہ سلسلہ چل رہا ہے اور کوششی کی جاری ہے کہ وہ تھوڑی سی مزید فضا جو ہے اس میں کیا جائے لیکن بہرحال جو ان کو خطرہ ہے وہ یہی کہ توشش خانہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اور یہ دوسرے یہ جو ہے القادر ٹرس میں تو شاید ہو سکتا ہے معنی آپ کو ہوتا تھا کہ ہوا نکل جائے کوئی ایسی بات نہیں بہرحال یہ کہ امران خان کے حوالے سے اگلہ جو ہے نا پانچ دن بہت اہم ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ تقیباً کوئی بہت بڑی رقع انویسمنٹ جو ہے یہاں پہ وہ لے کے آرہے ہیں جس میں چائنا بھی ہوگا قطر بھی ہوگا اور شاید غالباً ہمارا اس میں یو اے بھی ہوگا اور اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کی جارہی جس میں لوگوں کو بڑی فیسلیٹیٹ کیا جاگہ پاکستان میں آئے اور آکے وہ اپنا سرمایہ وغیرہ لگائیں لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن میں ایسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ اور پسے پردہ معاملات کو دیکھتا ہوں یہ تو چیزیں وہ ہیں جو آپ ٹیلیویشن پر سن لیں گے کہ بھئی وہ کنسورشیم ہو رہا ہے اور وہ چینی کے ڈپٹی آ رہے ہیں پرائم منسٹر اور وہ ایم ون ایل کا بھی ہے جو منصوبہ ایم ون ایل جو ہے اس کا بھی منصوبہ ہے میں نے آپ بتا تھا چھے عربی اقالے انہوں نے پچاس کورٹ ڈالر کی اس پر بھی فائنلائز ہو گیا مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ ہونے پسے پردہ کچھ معاملہ تھی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ قوت ہیں جو ناکام کرنا چاہتی ہیں پاکستان کو غیر مستقم کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں متحرک ہیں ان تمام چیزوں کے اعلان کے بعد اچھانک ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر سے ایک آواز وہاں سے اٹھ دے اور اقوام متحدہ کی کمیٹی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے منظم ہو رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو کئی جو آپریشن سے پہلے ضربیار جو ہوا تھا غالباً چاہد یہ ضربیں اس سے قبل جتنے خطرات ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرات وہ کریں دوبارہ ہو سکتے ہیں اور اس بات کی توقع کی جاری ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں پہ وہ دوبارہ جو ہے واپس آ سکتے ہیں ایک سوورن جسے کہتے ہیں کہ ہماری کیا سرمایہ کاری بھی کہہ سکتے ہیں سرمایہ کاری کی بات کی جاری ہے اور اس قسم کی باتیں کی جاری ہیں کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا لوگ آئیں گے اور ایک بہت ہی اچھا جسے کہتے ہیں ایک ایک ایکنومیکل ایٹموشفیر جو ہے یہاں پر آئے گا جب اس قسم کی کوئی خبریں آنے لگی ہیں کہیں سے تو ساتھ ہی ساتھ ہی اس قسم کی خبریں بھی آنا جنو ہو گئیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جو انویسمنٹ یہاں پر ہونے والی ہے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں دوبارہ خوف زدہ کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہاں پیجنا آپ کی انویسمنٹ رسکی بھی ہو سکتی ہے یہ مطلب ساتھ ہی ساتھ دیکھیں آنا شروع ہو گئے ہیں سارے معاملات اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ان چیزوں پر بھی قوم کو نظر رکھنے ہوگی حالانکہ بنیائی طور پر یہ جو کنسورشیم کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو سوورن انویسمنٹ کی بات کیا رہی جو سارے سارے معاملات ہیں یہ تو عمران خان صاحب بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت تو اس کو روک دیا گیا تھا تو بہرحال یہ کہ ایک اگر اس کو میں مختصر کرنا ساری بات کو تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک دفعہ پھر بین الاقوامی طاقتیں جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے پانی پت کا کوئی میدان جو ہے نا مطلب کوئی ایک دفعہ رنگ میں پھر دوبارہ ٹیگ ٹیم جو ہے نا کشتی کرنے کے لیے اترنا چاہتے ہیں یہ اصل میں چھوٹا سا ایک جملے کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا اچھا دوسرے ایک اس میں یہ ہے کہ دنیا کے جو 31 ملکوں پھائے اتحاد نیٹو وہ جو ہے جناب اپنا بدماشی سے جو کہنا ہے آواز نہیں آ رہا اور اس چیز کا ادراک جو ہے غالباً شاید پیوٹن کو ہو گیا اور پیوٹن نے کہہ دی یہ بات کہ وہ اب جنگ بندی کے اوپر اس طرح نہیں جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں جنگ بندی ہوگی تو ہمارے اپنے حساب پر ہوگی اور یہ شمالی کوریا کی جو پریڈ ہوئی تھی میں آپ بتا تھا کہ جو دفاعی پریڈ ہوئی ہے اس پریڈ کے اندر بڑی بڑی تصویر ہیں جناب انہوں نے پیوٹن کے لگائیں تھی اور بڑی بڑی تصویر ہیں جن پنگ کی انہوں نے لگائیں بھی تھی اور بڑے واضح طور پر انہوں نے پیغام دیا ہے وہاں پہ جو تانہ شاہ ہیں وہاں کے کیم یونگ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا بلکل اب امریکہ کو سفق سکھائیں گے اس وجہ سے جناب امریکہ کے اندر اور نیٹو کے اندر پریشانیاں بہت ہیں اور اسی جانب جو ہے غالباً اس چیز کو دیکھتے ہوئے بائیڈن نے ان کو کہا ہے زیلنسکی کو کہ آپ بڑے حملے کریں اب زیلنسکی حملے تو کرنا ہے لیکن وہاں اسلحہ ان کے پاس ختم ہو چکا ہے آج صبح جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دو چند جگہ انہوں نے بڑے حملے کیے ہیں برطانی نے جو انہوں دیئے تھے لیکن باوجود اس کے کہ وہ اتنے کا کارگر نہیں ہوئے انٹرسپٹ کر دیئے ریشین ڈیفنس نے لیکن یہ ہے کہ زیپوریشیاں کے اندر ریشیاں نے بڑے کامیاب حملے کی اور اس وقت جو ہے نا پلہ جو ہے اس وقت روس کا بھاری جا رہا ہے اچھا اس تمام صورتحال کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایران بھی پسے پڑتا ان تین ملکوں کے ساتھ ہے لیکن ایران کو چونکہ وہ مشیط و بستہ کے اندر ہے اور تھوڑے سے معاملات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران کو یہ اتنا وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے لیکن پسے پڑتا ایران کے اور ریشیاں کے بہت سبردست کیا کہتے ہیں اتحاد ہے کیونکہ اس باتے ہیں جو جو ڈیپلومیٹک جو ہے نا مطلب کرڈنز ان کے پیچھے اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ایران کو بھی کہ ایران مسلسل جو ہے ریشیاں کو ساتھ دے رہا ہے اور یہ تک سننے میں آیا ہے کہ ریشیاں کے اور سورے ایران کے اور شمالی کوریاں کے بھی کہیں نہ کہیں کچھ معاملات جو ہے تیج پائے جا سکتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے اور مجھے ابھی لگتا ہے کہ ایک بات جو ہے نا آسٹریلیا کے حوالے سے مجھے پتہ لگی یہ چاہتا دقیق کرنا پڑے گی کہ امریکہ کی بڑی پوری کوشش ہے کہ چین کے مقابلے پر آسٹریلیا کو تیار کیا جائے یعنی کیا ایسا تو نہیں اس خطے کے اندر کہیں امریکہ جو ہے روس کے مقالف جیسے اس نے یوکرین کو کھڑا کیا تھا کہیں وہ آسٹریلیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں پسے پڑتا کچھ لوگ سفارتکار بات کر رہے ہیں تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا لیکن القصہ مختصر ہی کہ حالات جو ہے نا ٹھیک نہیں اور اگلے دس دنوں کے اندر سے میں نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات جو ہیں امران کے حوالے سے اور یہ بین الاقوامی اس تمام معاملات کے اندر ہمارا آئندہ وزیر اعظام اور پاکستان کا مستقبل کیا گا اور یہ جو ساری بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے اس کے حوالے سے کیا چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں کوشش تو بہت کی جا رہی ہے لیکن لیکن ہونا نہ ہونا یہ پاکستان کے اندرونی حالات اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس کے اوپر مناصر ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ